آج ہم مطب کے لئے نکال رہے ہیں خشکاش کا تیل خشکاش کا تیل مسکن ہوتا ہے کئی طرح کے دردوں میں کام آتا ہے اس کا علاوہ بے خوابی یعنی کہ نیند نہیں آنے کا مرض جسے طبع جدید میں انسومنیہ کہا جاتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ ایمپوٹینٹ چیز ہے یہ بہت خاص دوا ہے انسومنیہ کے مرض کی اس کا علاوہ کئی طرح کے دماغی مرض اور کئی طرح کی خانسی میں بھی یہ بہت اچھا ریزل دے دیتا ہے اب خشکاش کا تیل جو استعمال کیا جاتا ہے اس کے استعمال کے دو طریقے ہیں دونوں ڈھنگ سے آپ ہی ایوز کر سکتے ہیں مریض کو کھلا بھی سکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں کیونکہ کھلانے میں بہت سوچ سمجھ کے کھلانا پڑتا ہے جو پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنٹیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں ان کی آنٹوں پر اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں تو دیکھنے کو آ جاتا ہے اس لئے آنٹوں کا خاص دھیان رکھنا پڑتا ہے مریض کو کھلاتے ٹائم نہیں تو لگانے میں اس کو یوز کرتے ہیں مزاج کے اعتبار سے گرم اور سرد خوشک ہوتا ہے یہ یونانی طب میں اس کا مزاج سرد خوشک بتایا گیا ہے اب تیل نکالنے کی جو ترقیب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک مشین کے ذریعے نکالا جاتا ہے میں جتنے تیل نکالتا ہوں ایسی چیزیں جن میں تیل کافی مقدار میں موجود ہے وہ مشین سے نکال لیتے ہیں اور ایسی چیزیں جس میں تیل کم مقدار میں ہیں تو وہ پتال جنتر گرب جنتر یا جل جنتر سے نکالتے ہیں جیسے گندک کا تیل یا انکول کا تیل کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں انکول ہے یا گندک ہے یہ تو اس میں مشین سے نہیں نکال سکتے یہ پتال جنتر سے نکالنے پڑتے ہیں یا گرب جنتر جل جنتر ان سے نکالنے پڑتے ہیں تو ٹوٹل جتنے بھی تیل ہوتے ہیں اے ٹوز اے ٹوٹل تیل میں اپنے ہاتھ سے ہی تیار کرتا ہوں کسی فارمیسی کا یک مارکٹ سے میں کچھ بھی نہیں خریدتا کوئی تیل نہیں لیتا کیونکہ میرا ایک قائدہ یہ ہے مطبع میں میں جتنی بھی میڈیسن یوز کرتا ہوں ٹوٹل ہوم میڈ میڈیسن یوز کرتا ہوں وہی میڈیسن جو میں ہاتھ سے بناتا ہوں میں کبھی بھی کسی بھی فارمیسی کی کوئی میڈیسن یوز نہیں کرتا ہنڈیٹ پرسینڈ ہاتھ سے ہی یوز کرتا ہوں اور یہ ہونا بھی چاہیے دیکھیں کیونکہ یونانی طبیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے میڈیسن بنائیں اور اس کو یوز کریں کیونکہ جب آپ ہاتھ سے بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کا ایکسپریئنس اور آپ کے تجربے پر وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ میڈیسن سے کتنا سکسیز علاج کر سکتے ہیں اور جب آپ فارمیسی کی بنا رہے ہیں تو اس میں کسی طرح کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے اور سکسیز کی امید بھی کم ہوتی ہے تو ہاتھ سے بنائی ہوئی میڈیسن میں کمال یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بہت لا علاج مریض جو بڑے بڑے پرانے مریض ہیں جو دکھا دکھا کے تھک گئے وہ بھی ہاتھ سے بنائی ہوئی دواؤں سے صحیح ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا دوائی بنا رہے ہیں اس کا مزاج کیا ہے جو اجزاء آپ نے ڈالے ہیں اصلی ہیں بھی یا نکلی ہیں تو یہ کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے میڈیسن ہاتھ سے ہی بنانی چاہیے تو اس طریقے سے آپ خشخاش کا تیل نکال سکتے ہیں ماشین سے یہ دیکھئے ہم نے نکال لیا ہے کیونکہ یہ مارکٹس کی خشخاص نہیں ہے جو مارکٹ میں بکتی ہے اس خشخاص میں کتنا تیل نکالتا ہے یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں جب بھی تیل نکالتا ہوں میں خشخاص وہ نہیں لیتا جو مارکٹ میں بکتی ہے عام طور سے پنساریوں پر تو خشخاص جو ہے میں انہی لوگوں سے مانگا لیتا ہوں جو کہ خشخاص کی کاشت کرتے ہیں آج کے وقت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلکل پیور تیل ملے تو یہ ماشین آپ کے گھر پہ ہونی ہی چاہیے کیونکہ مارکٹ میں آج کے وقت میں پیور تیل ملنا ممکن نہیں ہے موسیقا